سلام علیکم دوستو بابر عظم کو کپتان تو بنا دیا گیا مگر بابر عظم نے کپتانی کا لینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ لیا کیونکہ جس طرح سے بابر کو ہٹایا گیا تھا بابر نے کہا تھا کہ وہ اب پاکستان کے لیے شاید دوبارہ کپتانی نہ کر سکے مگر پھر جب چیئرین پی سی بی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی بابر نے انہیں مشورہی کے لیے ٹائم مانگا کہ بھئی میں نے کچھ مشورہ کرنا ہے کپتانی لینے کے حوالے سے یا نہ لینے کے حوالے سے تو بابر نے ایک بندے کے ساتھ مشورہ کیا جو کہ بابر عظم کے سب سے زیادہ قریب ہے اگر اس دنیا میں کوئی بابر عظم کی قریب ہے جس سے بابر عظم اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں تو وہ وہی شخص ہے اور وہ کون ہے کہ جس سے کہنے کی اوپر بابر عظم نے ایک بار پھر سے کپتانی لینے کا فیصلہ کیا اور بابر عظم کو جب زکا شرف کے دور میں کپتانی سے ہٹایا گیا تھا تب بابر عظم نے کیا کہا تھا بڑا ایمپورٹنٹ میسیج ہے جو کہ آج ریویل ہوا ہے آج پتا چلائے کہ بابر عظم نے تب کیا کہا تھا جب وہ ڈس ہارڈ ہو کے پی سی بی سے روانہ ہوئے تھے ایک بوجھل دل کے ساتھ پاکستان پکر بورڈ سے وہ نکلے تھے اور ان کا میسیج کیا تھا کیونکہ میڈیا کی اوپر بابر عظم آپ کو پتا ہے کہ کبھی نہیں بولتے ہیں نہ ہی سوشل میڈیا کی اوپر آتے ہیں نہ کسی صحافی کو زیادہ انٹریو دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی اپنے انسٹاگرام ہو یا ٹویٹر ہو یا ایدھر ایدھر جتنے بھی سوشل میڈیا پلائٹ فارمز ہیں ان کی اوپر بابر عظم بات کرتے ہیں مگر آج ان کے والد صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور بڑے دھماغہ خیز قسم کے انکشافات ہیں یقینی طور پر ان کے والد صاحب ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ بابر عظم کیلئے لکھتے رہتے ہیں ان کیلئے پوسٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ بابر عظم ان کے سب سے زیادہ کلوز ہے بابر عظم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ آج اگر بابر عظم ہے تو وہ اپنے والد کی وجہ سے ہیں کیونکہ بچپن سے جو بابر عظم چھوٹا تھا تب سے والد انہیں سپورٹ کرتے تھے ان کو گراؤنڈز میں لے کے جاتے تھے ان کے لئے پورا دن ویٹ کرتے تھے اکیڈمی کے اندر بابر کی میچز دیکھتے تھے وہاں پر اپنی ایک کھٹارا سی موٹوسائیکل ہوا کرتے تھے ان کے پاس کیونکہ بابر عظم اب تو سٹائر بن چکے ہیں مگر ایک میڈی آرکر فیملی سے بابر عظم کا تعلق ہے جہاں ان کے والد صاحب ایک گھڑیوں کی ان کی دکان تھی وہاں پر وہ کام کرتے تھے لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو انہوں نے بڑا کیا ہے ان کو جو جذبہ تھا بابر عظم کا اس کو سمجھا انہوں نے اور بابر کو اکیڈمی کے اندر داخل کر آیا تو آج انہوں نے کچھ انکشافات کیے کہ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سلام پاکستان اللہ ہی بہتری نصب نصب دینے والا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے خلائی فیصلوں کے آگے سر جھکاتے ہیں یہ ان کا بڑا روایتی انداز ہے کہ وہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا کی اوپر پیغام لکھتے ہیں تو یہی سے شروع کرتے ہیں روایتی انداز ہے پھر انہوں نے جو میسیج ہے میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے بابر کو کپتان بنایا جب چاہا پھر ہٹایا اور اب پھر بنایا تو ذریعہ اللہ کی مخلوق بنی ہے اس بیچ ہم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور نہ ہی کوئی شکایت کی ہے یہ بیسیکلی وہ پی سی بی کو ہٹ کر رہے ہیں کہ جب انہیں ہٹایا گیا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جب بابر عظم کو کپتانی کی آفر ہوئی ہے تو انہوں نے میرے سے پوچھا تھا اور جب بابر عظم کو ہٹایا گیا تھا تب بھی انہوں نے مجھ سے ہی اجازت لے کر کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا مگر جب کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا نا بابا رازم نے تب بڑا ایک لفظ بولا تھا جو کہ ان کے والد نے آج شیئر کیا ہے والد کہتے ہیں کہ بابا رازم نے باقی تو کچھ بھی نہیں کہا کپتانی چھوڑنے کی اوپر کیونکہ ظاہر اسی بات ہے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا بابا رازم کے کریئر کا اور یقینی طور پر بابا رازم کے لیے خود ایک جھڑگا بھی تھا جس طرح سے انہیں ہٹایا گیا تھا مگر بابا رازم نے صرف ایک ہی لفظ بولا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بابا رازم جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے سپورٹ ہے اور یہ کہہ کہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میں کپتانی چھوڑ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹویٹ کی تھی کپتانی چھوڑنے کی مگر اس میں انہوں نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ بابا رازم ایک گریس فول چخص ہے تو وہ کسی کی اوپر تنقید ایسے نہیں کرتے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بابا رازم کے بارے میں جو مرضی باتیں کر رہے ہیں تو خیر ان کے سمجھ آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کیونکہ سوشل میڈیا بھی بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں بابا رازم کی اوپر کہ انہوں نے کپتانی کیوں لی شاہنشاہ فریدی کو کپتان برکارہ رکھنا چاہیے تھا اگر ان کو آفر بھی ہوئی ایون پی سی وی کی جانب سے تو بابا رازم انکار کر دیتے ہیں یہ اس طرح کی وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والد صاحب ہمیشہ ان کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور بابا رازم بھی ان سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کے والد کا جو فیصلہ ہوتا ہے پھر بابا رازم ان کو نہیں ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی ہے کہ بابا رازم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے شرط رکھی ہیں کہ مجھے تینوں فاربنٹ کی کپتانی دی جائے اس کی اوپر بھی بابا کے والد نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ شرطوں ہم رکھتے نہیں ہیں جب پاکستان کے لیے جان حاضر ہے اور پھر جب جان ہی حاضر ہے تو وہاں پر شرطوں کی کیا بات ہے تو اسی لئے اب بابا رازم نے یہ فیصلہ کیا اور بابا رازم کی بارے میں یہ کچھ ان کے شفاعت کی ان کے والد صاحب نے یہی اپڈیٹیں ہمارے پاس اور مزید اپڈیٹس کیلئے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو